پاکستانی کپتان بابر آزم جس نے بھارتی بلے باز ویرات کوہلی کو ایک بار پھر سے پیچھے چھوڑ دیا اس بار بابر آزم نے صرف ویرات کوہلی کو نہیں بلکہ سابق بھارتی کرکٹر سنیل گوازکر اور سابق پاکستانی کرکٹر جعوید میاداد کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم نے انٹرنیشنل کرکٹ میں تیز ترین گیارہ ہزار رنز مکمل کرنے والے ایشین بلے باز ہونے کا نیا ریکارڈ اپنے نام کر دیا ستائیس سالہ کپتان بابر آزم نے دو سو اکاون میں اننگز میں یہ سنگے میل عبور کیا اور سابق بھارتی کپتان ویرات کوہلی کو پیچھے چھوڑ دیا بھارتی بیٹر نے اس احزاز تک پہنچنے میں دو سو اکسٹھ اننگز سرف کی تھی سابق بھارتی کرکٹر سنیل گواسکر نے دو سو باسٹھ اننگز جبکہ جاوید میاداد نے دو سو چھاسٹھ اننگز میں یہ سنگے میل عبور کیا تھا بابر آزم نے بنگلہ دیش کے خلاف پرائیس چرچ میں جاری سیفری کی سیریز کے چھٹے میچ میں بنگلہ دیش کے خلاف چالیس گندوں پر پچپن رنز بنا کر ازاز اپنے نام کیا قومی ٹیم کے کپتان بینل اقوامی کرکٹ میں گیارہ ہزار رنز مکمل کرنے ویالے گیار میں پاکستانی بلے باز ہیں انہوں نے بیالیس ٹیس کی پچھاتر اننگز میں تین ہزار ایک سو بائیس بانوے ونڈے کی نووے اننگز میں چار ہزار چھہ سو چونسٹھ جبکہ اکانوے ٹی ٹوینٹی میچز کی چھاسی اننگز میں تین ہزار دو سو سولہ رنز بنا رکھے ہیں موسیقی